اپنے ہر ہر لفظ کا خدائی نہ ہو جاؤں گا اس کو چھوٹا کہہ کے کیسے میں بڑا ہو جاؤں گا کہ دیکھیں گے کہ سو امبار کو آپ کی ملاقات کیسے کروانی ہے یہ جو کہتے ہیں نا سہولتیں دی گئیں تو سہولتوں میں نے آپ کو بتایا تھا میڈیا کیا بتا رہا ہے لیکن غلامی قبول نہیں کروں گا عمران خان صاحب نے کہا یہ بتاتے ہیں absolutely not اس پر تم گرانے میں لگے تھے تم نے سوچا ہی نہیں میں گرا تو مسئلہ بن کر کھڑا ہو جاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلاتفارم ہے میں تاریخ مطین ہوں اس ویڈیو میں سب سے پہلے وہی درخواست جویں بار بار آپ سے کر رہوں اور میں ایک اور درخواست آپ سے کر رہوں مجھے آپ لوگوں نے اس جملے کو بار بار ادا کرنے پر مجبور کی اپنے کمنٹس کے ذریعے تو باقی یوٹیوب پر کام کرنے والے ہماری دوستوں کو صحافیوں کو آپ کو مجبور کرنا کمنٹس کے ذریعے کہ وہ اپنی ویڈیو میں مسلسل عمران ریاض خان کے لیے آواز اٹھائیں اور آپ بھی آواز اٹھائیں اور وہ ساتھ میں یہ بھی کہیں کہ لوگوں کو یہ آواز مسلسل اٹھانی چاہیے اس آواز کو بلند کرنا چاہیے دبنے نہیں دینا چاہیے ایک دوسرا الگ نیوز میری درخواست پر آپ دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں الگ نیوز کے لیے اس سپورٹ کو جاری رکھی اس کو بڑھائیے اس کے بعد اس ویڈیو پر بات کرنے سے پہلے مجھے ایک بار پھر وسیم بریلوی یاد آ رہے ہیں انہوں نے کہا دا اپنے ہر ہر لفظ کا خدای نہ ہو جاؤں گا اس کو چھوٹا کہہ کے کیسے میں بڑھا ہو جاؤں گا تم گرانے میں لگے تھے تم نے سوچا ہی نہیں میں گرا تو مسلہ بن کر کھڑا ہو جاؤں گا مجھ کو چلنے دو اکیلا ہے ابھی میرا سفر راستہ روکا گیا تو قافلہ ہو جاؤں گا یہ ہماری حالات پر اس صورتحال پر صادق آتا ہے اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھا عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے وکیل نعیم پنجوتہ صاحب سے ملاقات کی ہے بڑی کوششوں کے بعد یہ ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں عمران خان صاحب نے کچھ چیزیں بتائیں گے اس ویڈیو میں ان کی بات کریں گے سینئر صحافی سینئر یوٹیوبر سینئر کولم نگار اور سینئر موٹیویشنل سپیکر جاوید چودری صاحب نے ایک آواز نکال کر دکھائی ہے اس آواز کے نکالے جانے کی بھی بات کریں گے اور ایک آواز بند کر کے دکھائی اس حکومت میں اس آواز کے بند کی جانے کی سینئر ترین صحافی سینئر ترین کولم نگار اور یا مقبول جان صاحب کی آواز اس کی بھی بات کریں گے سب سے پہلے جاوید چودری صاحب کی بات کر لیتے ہیں جاوید چودری صاحب جوئے یہ اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیوز کرتے ہیں نیوٹرل بائی جاوید چودری یہ ان کا یوٹیوب چینل ہے جاوید چودری ان کا یوٹیوب چینل برس ہا برس سے چل رہا ہے جس پر یہ پیسے کمانے کے طریقے یہ موڈیویشنل سپیکر کے طور پر بتاتے ہیں کہ دنیا میں ایک آدمی نے ایسے سلائی مشینے لگائیں ایک جگہ پر پانچ سلائی مشینے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انڈوں کی ٹوکری سر پر رکھے عرب پتی ہو گیا ایک آدمی نے بھارت میں شگر کے ٹیسٹ کرنا شروع کیے تھے سستے سے اور اس کے بعد وہ آدمی عرب پتی ہو گیا عرب پتی ہونے کے طریقے بتاتے ہیں جاوید چودری صاحب انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر کچھ دن پہلے کہا اپنی ایک ویڈیو میں کہ عادل راجہ عمران ریاض خان آفتاب اقبال اور کچھ اس طرح کے لوگ یہ جو ہے وہ ڈالر کے غلام ہیں کلکس کے لائکس کے غلام ہیں اور اس لیے ان لوگوں کو انہوں نے مروا دیا کہ یہ بار بار خبر نہیں دیکھ رہے تھے کچھ نہیں دیکھ رہے تھے اور یہ یہ کام کر رہے تھے اب جاوید چودری صاحب نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک اور ویڈیو کی ہے کہ عمران خان کے گھر میں کارروائی کس طرح ہوئی میں نے آپ کو دکھا دیا آپ تو دنیا آپ کو دکھا چکی کہ کس طرح سے آئے تھے یہ لوگ اور کیا کچھ ہوا تو اور آج عمران خان صاحب نے یہ تمام چیزیں بتائی بھی ہیں لیکن جاوید چودری صاحب کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کے بیڈروم کا دروازہ توڑنے کی کوشش ہو رہی تھی اندر سے بشرا بی بی نگا کے مت توڑیں اور پھر اس کے بعد اندر سے دروازہ کھولا گیا تو جب کوئی دروازہ ملٹیپل لوکس پہ ہوتا ہے تو وہ کلک کرتا ہے اچھا یہ کلک کی آواز دنیا بھر میں مصدقہ آواز ہے لوک انلوک کے لیے کلک کی آواز کیمریکہ بھی کلک ہوتا ہے جاوید چودری صاحب نے اس آواز کو نکال کے دکھایا اپنی یوٹیوب ویڈیو میں اور پوری ویڈیو میں ککھ نہیں تھا کوئی انفرمیشن میری تھی جائے جو اس صاحب نے کہا کہ بشرا بی بی نے جب دروازہ کھولا تو دروازہ کھلنے پر یعنی ایک سے دو بار اس کو لوک کو جب انہوں نے انلوک کیا تو کرک کرک کی آواز آئی کرک 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 دروازہ انلوک ہوا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چونکہ دروازہ کو باہر سے لاتے ماری گئی تھی تو جب دروازہ کھلا تو جاوید چودری صاحب نے ہمیں ایک اور رخ اپنی شخصیت کا دکھایا ہم انہیں بطور سینئر کالم نگار ہم انہیں بطور مور رخ بطور موڈیویشنل سپیکر بطور سینئر صحافی جانتے ہیں جائے چودری صاحب نے ہمیں ایک اور اپنی شخصیت کا روپ دکھایا تاریخ جیکسن جیسا جاوید چودری صاحب نے کہا کہ کڑک 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 کی آوازہ ہے اور اس کے بعد کنی دروازہ کھلا اور اس کے بعد پھر دروازہ آج سازے کھلا کنی کر کے کنی کر کے کنی کر کے یہ میرے لئے بڑا حیران کن تھا کہ جاوید چودری صاحب کا یہ کمال جو ہے ان کی شخصیت کا یہ پہلو دنیا سے چھپا ہوا ہے یہ جاوید چودری صاحب کی مہربانی کی انہوں نے ہمارے سامنے رکھ دیا اس کے بعد عمران خان صاحب اور یہ مقبول جان صاحب پہ ابھی بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی نعیم حدر پنجودہ صاحب سے جب یہ گئے تھے تب بکلانی ملاقات کی درخواست کی نہیں ملنے دیا گیا کہا گیا سومبار کو ملاقات ہوگی اتوار کو ان لوگوں نے مزید پولیس حکام کو ہلایا جلایا بات کی کوشش کی نہیں ہوئی ملاقات اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ان سے وقالت نامے پر دستخط کروانے تو ہمیں پھر اس کو عدالت میں دینا ہے ہمارا دن سومبار کو بھی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں گے کہ سومبار کو آپ کی ملاقات کیسے کروانی ہے تو ہمارا دن ضائع ہوگا اور یہ کسی بھی ملزم کا آپ یوں سمجھ لیجیے کہ حق ہے پانونی کہ اس کے وکلہ جو ہیں اسے انصاف تک رسائی ہو ان تک رسائی ہو نہیں ہوا آج پنجودہ صاحب گئے مہاں پر بات کی اور لمبی چوڑی کوشش کے بعد باہر کافی دیر خوار کرنے کے بعد اندر لے کر گئے پولس کی گاڑی میں بٹھا کر اور اندر لے جا کر پھر ایک گھنٹہ بٹھایا اور اس کے بعد عمران خان صاحب سے ان کی کوئی دیڑھ بجے ملاقات شروع ہوئی اور ملاقات جو ہے وہ دیڑھ بجے شروع ہونے والی کوئی پونے دو گھنٹے کی ملاقات تھی پنجودہ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کیا کیا عمران خان صاحب نے نام لے کر طیبہ راجہ کا سنم جاوید کا خدیجہ شاہ کا یاسمین راشد صاحبہ کا قاسم اس کے بعد علی محمد خان کا شہریار آفریدی کا خاص طور پر تمام لوگوں کہ انہوں نے کہا میں نام مس کروں عمران خان صاحب نے نام مس نہیں کیے سب کو انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا ان کی ایفرٹس کو سلام کیا اور عمران خان صاحب نے کہا کہ جیل کاٹ کر ان لوگوں نے حمد کا مظاہرہ کیا ہے عمران خان صاحب نے اپنی جیل کے بارے میں بتایا کہ بہت چھوٹا سا یہ نو بھائی آٹھ کا کمرہ ہے یعنی عمران خان صاحب چھے فٹ کے آدمی ہیں تو اس کے بعد کیا جگہ بچتی ہے نو بھائی آٹھ کا کمرہ ہے اور اس کمرے میں ایک اوپن ٹوائلٹ ہے جس کے دروازہ جس پر کوئی دروازہ نہیں ہے کوئی ونڈو نہیں ہے اور ایک اوپن ٹوائلٹی عذیت دینے کیلئے کیا جائے رہا ہے اور وہاں پر عمران خان صاحب کو تو پانی آگیا ہے اور وہ بھی بھیگ گیا ہے کمرے میں پانی آگیا ہے عمران خان صاحب کو تنگ کرنے کے لیے یہ جو کہتے ہیں سہولتیں دی گئیں تو سہولتوں میں نے آپ کو بتایا تھا میڈیا کیا بتا رہے ہیں تذبیح دی دی گئی تذبیح دینا سہولت ہے ان کے نزدیک اینک دی دی گئی اینک دینا سہولت ہے تو عمران خان صاحب کو کوئی سہولت نہیں دی گئی اور اس کمرے میں کیڑے مکوڑے موجود ہیں مکھیاں موجود ہیں گندگی موجود ہیں عمران خان صاحب کو وہاں رکھا گیا ہے میاں نباز شریف صاحب کا باقیوں کا جیل کا کمرہ کیسا تھا یہ میں آپ کو بتا چکا اور اس بارے میں آپ کو دیگر شہادتیں مل چکی ہیں اور یہ لوگ تو اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ میاں نباز شریف کے کمرے سے عمران خان نے ایسی اتروانی کی بات کی تھی یہاں عمران خان صاحب تک کوئی سہولت میں اثر نہیں ہے تو یہ خان صاحب نے بتایا انہوں نے کہا مجھے سی کلاس میں رکھا ہے مجھے ڈی میں بھی رکھیں گے تو بھی رہوں گا لیکن غلامی قبول نہیں کروں گا عمران خان صاحب نے کہا یہ بتاتے ہیں absolutely not اس پر غلامی قبول نہیں ہے عمران خان صاحب نے یہ کہا انہوں نے کہا لوگوں کو اپر امن احتجاج کا حق ہے جتنے لوگ نے کے لئے میں سب کو سریوٹ کرتا ہوں اور لوگ پر امن احتجاج کریں یہ ان کا حق ہے اس کو کسی کو نہیں روکنا چاہیے دوسرا عمران خان صاحب نے پھر جو ان کے گھر میں ہوا اس کے بارے میں بتایا اور کہا کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے دبوج کر نکالا ہم نے نو مائی کو بھی دیکھا تھا عمران خان صاحب کو یہاں سے پکڑا تھا اب کی بار بھی دبوج کر نکالا موہ پہ کپڑا ڈالنا جو ہے اس کے بارے میں تو کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے وہ جیو نیوز ہو مختلف یوٹیوبرز ہو پولیس والوں کا اپنا بیان ہو موہ پر کپڑا ڈال کر نکالا دبوج کر نکالا دروازے توڑنے کی کوشش کی ملازمین کو مارا پیٹا اور ساتھ ہی بشرا بی بی کے بیڈروم کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی گئی تھی یہ تمام باتیں عمران خان صاحب نے بتایا اور انہوں نے کہا مجھے اغوا کیا گیا تھا اس لیے کہ ان کے پاس کوئی وارنٹ وغیرہ نہیں تھا اسٹام آباد پولیس والے بھی نہیں تھے تو یہ مجھے اغوا کیا گیا تھا میرے گھر پہ یہ تیسرا اٹیک تھا عمران خان صاحب نے یہ بات اپنے وکیل کو بتایا اور انہوں نے کہا کہ لوگوں کو بتا دے کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ مجھے جیل میں کس حال میں رکھا ہے سی کلاس پہ رکھا ہوا ہے میں اپنے لوگوں کے لیے یہ تمام جدوجہد کر رہا ہوں کھانے کے والے سے انہوں نے بتایا کہ مجھے یہ جیل میں جو جیل کی دال ہے اور روٹی ہے وہ دی ہے اور مجھے اس سے کوئی ایشو نہیں ہے کلاس ہوتی ہے نا تو وہ تعلیمی قابلیت کے ساتھ سے ملتی ہے میاں صاحب کو بی کلاس ملی تھی عمران خان صاحب کی ایک کلاس بنتی ہے اس کے لیے ان کے بکلہ درخواست دے رہے ہیں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میری بشرا بی بی سے ملاقات کروائی چاہے پارٹی کچھ رہنماؤں کا نام لیا ان سے ملاقات کروائی چاہے فیصل سلطان صاحب بکلہ چاہتے ہیں کہ ملاقات کریں عمران خان صاحب سے پولیس والے جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انہیں ایک بات پر حیرت ہوئی کہ عمران خان صاحب نے اس ایک کمرے میں جائیں کہ درد میٹرس ہے وہاں پر بھی عمران خان صاحب نے ایکسسائز کیے پوش اپس لگائے ہیں دیگر ایکسسائز کی ہیں تو عمران خان صاحب نے وہاں پر ورک آؤٹ کیا ہے پولیس والے یہ دیکھ کر حیران تھے اور ان کا کہنا تھا یار یہ عجیب بندہ ہے ہم اس کو جیل میں ڈال رہے ہیں یہ بڑی حمد سے جیل کاٹ رہا ہے اس نے جیل میں ورک آؤٹ بھی کیا ہے یہ ہوا ہے عمران خان صاحب کی کیس میں اور آخر میں اور یہ مقبول جان صاحب کی بات اور یہ مقبول جان صاحب نے ٹویٹر پہ یہ بتایا ہے کہ ان کی جو ویب سائٹ ہے وہ اب اس تک ایکسس نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ میرے کولم اب کہاں شائع ہوتے ہیں تو اس جبر کی موسم میں مائی دوہزار تیز سے پاکستان کے کسی اخبار میں ہے ان سے کانٹریکٹ تو باقی دھینوں ویب سائٹس اور دھینوں اخبارات خود ہی چھاپ دیتے ہیں بغیر پرمیشن کی بھی اور یہ ساب کا کولم اتنا مقبول ہے وہ کہتے ہیں یہ میری ویب سائٹ اوریا مقبول ڈاٹ کام پر شائع ہو رہے تھے کیونکہ اخبار نہیں چھاپ رہے تھے لیکن اب اس ویب سائٹ کو بھی پاکستان میں بلوک کر دیا گیا ہے پاکستان کے سوا دنیا کے ہر ملک میں اوریا مقبول ڈاٹ کام دیکھی جا سکتی ہے یہ اوریا مقبول جان صاحب نے اپنی اس کنڈیشن کے حوالے سے بتایا ان کی آواز بند کر دی گئی ہے یہ اس حکومت کے کارنامے ہیں سابر شاکر ملک سے باہر رہنے پر مجبور دیگر صحافی باہر رہنے پر مجبور مریم اورنگزیب صاحب اور شہباز شریف صاحب کی حکومت ایسی حکومت ہے کہ یہ عرشت شریف کی پاکستان سے جن حالات پر جانا پڑا اس حالت کے یہ لوگ ذمہ دار ہیں پاکستان سے باہر عرشت شریف کو دبائی سے نکالا گیا عرشت شریف کا ویلڈ ویزا باقی تھا فیصل وارڈا جھوڑ بولتے تو وہ باقی تھا اور عرشت شریف کو دبائی سے نکلوایا گیا اور پھر عرشت شریف کینیا میں شہید کر دیئے گئے اور یہ حکومت اس کے بعد یہاں پر بیٹھ کر انتہائی بیشربی کے ساتھ بتائی تھی کہ سونے کی اس مگلک سے اس شخص کا تعلق ہے ان میں سے کوئی جاتا نا مطی اللہ جان جس طرح گئے تھے عشت شریف کی والدہ کے قدموں میں بیٹھے تھے ان میں سے کوئی جاتا تو مہا نام معلوم عرشت شریف کی والدہ کیا حال کرتی تو یہ برحال ان لوگوں کا حال ہے اور یہ حکومت جو ہے انتہائی فستائیت پر مپنی حکومت یہ اب اپنے آخری دو دن جو ہے وہ گزار کر جانے کو تیار ہے اس کے بعد کیا ہوگا جس طرح کہ ہم نگرہ حکومت دیکھ رہے ہیں پنجاب میں جس طرح کی نگرہ حکومت ہم نے دیکھی ہے خیبر پختون خوابے اسی طرح کی ایک نگرہ حکومت ہمیں مرکز میں نظر آ سکتی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں